میں ہوں نائلہ بھٹی آپ دیکھ رہے ہیں 24-7 نیوز ورڈ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبر پر ملک بھر کی طرح حرون آباد میں بھی جشن عید ملاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیرت مذہبی عقیدت و احترام سے بنایا گیا حرون آباد سے ہمارے سیٹی ریپورٹر راو احمد سعیدی کی ریپورٹ کے مطابق جشن عید ملاد النبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں اسسسٹنٹ کمیشنر آمیر محمود انجمن غوثیہ کے زیرے تمام حکیم ارشد علماء اکرام مشایخ حوام نے جلوس نکالا جہاں جگہ جگہ عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانت سے پھولوں کی پتیاں نچھاور کی گئیں اس موقع پر علماء کرام حکولی سبسران موجود تھے علماء نے ملک پاکستان کی سلام طوربہ کا امن و امان کے لیے دعائیں مانگی اسسسٹنٹ کمیشنر آمیر محمود اور علماء اکرام نے میریہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ ہمارے لیے عملی نمونہ مشل راہ اور نجات کا ذریعہ ہے ان کا کہنا تھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو کر ہی دونوں جہانوں کی کامیابی ممکن ہے انتظامیہ کی جانب سے جلوسوں کے روٹس پر صفائص اترائی کے انتظامات کو یقینی بنایا گیا اس موقع پر مرتبی انجمن تاجران تحریک لبائک دعوت اسلامی مجلد حتان بزم کاری دوبید رسول شہید سیور سوسائٹی اور لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا بلدیا ایک خطام فضیر ہوا مزید خبروں اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیں 24-7 نیوز ورڈ مستقید خبروں کی دنیا موسیقی